اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ گارلک کیسے ہم لگا سکتے ہیں اور لگانا کیوں کہ گرین گارلک جو کہ اچھا نہیں ملتا بازار میں یا ملتا نہیں ہے یا روز ہمیں اگر فریش گارلک گرین گارلک فریش اگر ہمیں چاہیے ہو تو ہم آسانی سے لے سکتے ہیں کیونکہ جو پورا گارلک ہے وہ تو بننے میں ٹائم لگتا ہے تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ عموماً جب ہم مارکٹ سے لینے جاتے ہیں تو ہمیں گرین گارلک اتنا اچھا کالٹی میں ہر دفعہ لکیلی نہیں ملتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے منگوایا تو کافی حد تک یہ گلہ سڑا تھا نیچے سے اور اوپر سے جو اس کی شورس تھی وہ بہت پیلی پڑی نی تھی تو مطلب اگر ہمیں کنزیوم کرنا ہے تو فریش نہ ہو دکھنے میں ہی اچھا نہ ہو تو پھر وہ کھانے کا ہی دل نہیں چاہتا ہے کارٹ کوٹ کے پکا لو تو پھر بھی کھا لیا جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے ہرہ دھنیا ہے پودینہ ہے یہ چیزیں دکھنے میں تو کم از کم امپریسنگ اور اچھی لگنی چاہیے اور یہ دیکھیں کتنا جب میں نے اس کو صاف کر رہا ہے تو تقریباً جتنا گارلک نکلا اس سے زیادہ ہی کجرہ نکل گیا یعنی کہ ٹوٹل ویسٹیج آف منی اور محنت بھی لگی تو یہ مقصد تھا میرا کہ میں نے اپنے گھر میں گارلک کیوں لگایا تاکہ میں تازہ تازہ گارلک اور مطلب اچھا نیا مطلب زیادہ پکا ہوا نہیں میں کنزیوم کر سکوں تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک گرین چٹنی جو کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بہت فائدے مند ہے باقی سارے لوگوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے لیکن یہاں پہ میں بلڈ پریشر کے حساب سے بنا رہی ہوں تو جتنا گارلک مجھے ملا یا میرے مطلب نصیب سے مجھے ملا باقی تو خرابی نکل گیا اتنا ہی میں نے ہرہ دھنیا لے لیا ہے ہرہ دھنیا کا بھی بہت کردار ہے بلڈ پریشر کے ریڈیوس کے ہونے کے اندر تو آپ ٹیسٹ کیلئے ہری مرچیں لے لیجئے ہری مرچیں آپشنل ہیں لیکن ہری مرچیں بھی بہت فائدہ دیتی ہیں اس میں وائٹیمنز ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کو بھی وہ انہینس کر دیں گی تو یہاں پہ میں نے یہ تین مرچیں لیے ہیں جتنا گارلک لیا اتنا ہی ہرہ دھنیا لے لیا ہرہ دھنیا آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس میں پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں پودینہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور میں نے اس کے حساب سے لیمن لے لیا تو لیمن آپ کم زیادہ یا نہ ڈالنا چاہیں نہ ڈالیں لیمن نہیں ہے تو آپ املی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے گارلک تو صاف سترا کر لیا نیچے سے بھی اس کی روٹس کارڈنی اوپر سے بھی پیلے پیلے پتے نکال دیا اور جو ہمارے پاس صاف سترا گارلک بچا وہ ہم نے ایسی رفلی سا چاپ کر لیا تو رفلی سا چاپ کرنا ہے ہمیں زیادہ باری ہے کہ اس کو نہیں چاپ کرنا ہے فائنلی کیونکہ ہمیں اس کو گرائنڈ کر کے چٹنی بنانی ہے تو جتنا گارلک چاپ کرا آپ میجرمنٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ یا تو اندازے سے کر لیجئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یا پھر آپ کسی باؤل میں میجر کر کے باؤل کی مدد لے لیجئے اس میں میجر کر لیجئے ایک کپ گارلک لے لیجئے کٹاوا اور ایک کپ ہرادھنیا لے لیجئے کٹاوا ویسے کوئی اتنے خاص میجرمنٹس کی ضرورت ہوتی نہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا رفلی سا گارلک چاپ کر لیا اور پھر میں اس کو گرائنڈر کے جگ کے اندر ڈال دوں گی تو اس چٹنی کے بہت فائدے ہوتے ہیں جو جو گارلک کے فائدے ہیں جو گارلک سے ہمیں نیوٹریئنٹس ملے وائٹیمنز ملے اور جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ظاہر زیبات ہے یہ ان سب چیزوں میں ہمیں فائدہ دے گی یہ چٹنی اور یہ چٹنی ہمیں کیسے کھانی ہے ہمیں یہ چٹنی بنا کے فریج میں رکھ لینی ہے اور بس کسی اے ٹائٹ بوٹل کے اندر آپ رکھ لیجئے فریج کے اندر اور جب بھی آپ کوئی بھی کھانا کھائیں روٹی کھائیں پراتھا کھائیں باجرے کی روٹی مکعی کی روٹی کھچڑی دال چاول سبزی روٹی کچھ بھی کھائیں آپ بس یہ ایک چمچہ ایک ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون اپنی مقدار بنا لیں کہ وہ آپ کو کھانی ہے تو اسی طرح میں نے ہرا دنیا بھی چاپ کر لیا اور وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دوں گی تو اس چٹنی کو کنزیوم کرنے کا یہ مقصد ہے کہ گرین گارلک کو کنزیوم کرنا گرین گارلک کو پکا لیں گے تو اس کے نیوٹریانس ختم ہو جاتے تو اس لیے ہمیں اس طرح سے گرین گارلک ہمارے گرین گارلک میں بھی وہی افادیت ہوتی ہے جو گارلک میں ہوتی ہے تو اس طرح سے پورا پورا گارلک ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا اور وہ ساری چیزیں ہمیں فراہم کر دے گا جو ہمیں چاہیے ہیں تو یہ میں نے اتنا ہی ہرا دنیا بھی اس میں شامل کر دیا تو یہ چٹنی کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایسے ہم لسن کچھا کھانے چاہیں تو نہیں کھا پاتے اور آپ کو پتا ہے بلٹ پریشر کے پیشنس کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور خاص طرح کولیسٹرول جو شریانوں کے اندر کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری آرٹریز بلوک ہونے لگتی ہیں یہ اس میں بہت مدد کرتا ہے یہ شوگر کے لئے بہت بہترین ہے ہارٹ کے لئے بہت بہترین ہے تو بس اس سے زیادہ بیسٹ کچھ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ ایک ٹیسٹی سی چٹنی بنا کے رکھ لیجئے بس میں نے ہری مرچے گارلک اور ہرہ دھنیا پیس لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اب اس میں میں لیمن شامل کر رہی ہوں لیمن شامل کرنے سے یہ ہوگا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ خراب بھی نہیں ہوگی اور آپ اس کو آرام سے کسی بھی باول میں یا کسی کنٹینر میں فریچ کے اندر رکھ سکتے ہیں ایسے کھا لیجئے نہیں تو کھانے کے ساتھ کھا لیجئے بس آپ کو اس کو پورے دن میں ایک دفعہ یا پھر دو دفعہ کنزیوم کرنا ہے اور یقین مانیے کہ یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی تو اس میں املی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آم گرین چٹنیز ہوتی ہیں اس کیسے سیمیلر ہے املی ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں میں ایک پیشنٹ کے لیے یہ بنا رہی ہوں جس کو املی سوٹ نہیں کرتی ہے اور لیمن جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ کو بھی بہت اچھا کر دے گا اور اس کی جو کلر ہے نا یہ گرین یہ خراب نہیں ہونے دے گا لیمن اور یہ چٹنی کو بھی خراب نہیں ہونے دے گا اور جو اس کا سٹرک ایسیڈ اور وائٹیمنز ہوں گے وہ بھی اس چٹنی میں شامل ہو جائیں گے اور لیمن بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ تو پتہ یہ ہم سب کو تو فریج میں بھی یہ سات دن آٹھ دن اگر آپ اس میں کوئی گندہ چمچا یا یہ سب نہیں ڈالیں اور ایٹا ایٹ جار تو یہ کافی دن چل جاتی ہے اس میں آپ چاہیں تو پودینہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں آپ چاہیں اگر آپ کے پاس ہرہ لسن نہیں ہے تو آپ ثابت لسن شامل کر سکتے ہیں اس میں آپ جیسے میں نے کٹا و زیرہ ڈالا ہے اس کے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں کٹے و زیرے کے کٹا و بھنا و زیرہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چٹنی پیستے وقت اس میں ثابت زیرا بھی شامل کر سکتے کھانی آپ نے ہے آپ کو بس یہ چیزیں کھانی ہیں اب آپ اس کو جس طریقے سے بھی کھائیں اس کو جو بھی ڈالیں بس کھانی ہے انشاءاللہ فائدہ دے گی